اسلام علیکم فرنس ورکم بیک ٹو می چینل اینڈ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے فرنس آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں پارلر بیس جو کہ پارلر میں بہت سیکریٹلی بنائی جاتی ہے اور اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہوتے ہیں اور اس میں آپ اگر ایک انگریڈینٹ چینج کر دیں تو آپ اس کو از ای برائیڈل بیس بھی یوز کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دوں گی بیس وارٹرپروف ہے اگر آپ کو سویٹنگ زیادہ ہوتی ہے یا سمر سیزن ہے تو یہ بہت بیسٹ ہونے والی ہے یہ بیس بہت زیادہ لانگ لاسٹنگ ہے تقریباً سیون ٹو ایٹ آورز تک کہ آپ کے فیس پہ ایزی لی لاسٹ کرے گی اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیس اپلائی کرتے ہیں اس کے بعد وہ پھٹ جاتی ہے یا کیک ہی ہو جاتی ہے اس بیس کو یوز کرنے کے بعد ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا اور یہ بہت زیادہ فوڈبل ہے اور اگر ہم اس کی کوریچ کے بعد کریں تو یہ آپ کے سکارز کو اور ڈارک سرکس کو بہت اچھے سے کور کرے گی اس کو آپ از ای برائیڈل ویر بھی یوز کر سکتے ہیں آپ نے جس ایک چیز کو چینج کرنا ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دوں گی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پرس کیجئے تو اب چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں پرائیمر ایڈ کریں گے پرائیمر ہماری بیس کو بہت زیادہ لانگ لاسٹنگ رکھتا ہے اور اس کی اپلیکیشن کو بہت سموتھ اور ایزی بناتا ہے تو پرائیمر کے میں 3 پمس ایڈ کروں گی بٹ اگر سمر سیزن ہے یا آپ کو سویٹنگ زیادہ ہوتی ہے تو آپ نے 5 پمس ایڈ کرنے ہیں پرائیمر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں پینکیک ایڈ کریں گے یہ پینکیک کرسٹین کا ہے اور آئل فری پینکیک ہے اور اس کا شیڈ میرے پاس آئیوری گولڈ 14 ہے اور اس کے اندر SPF 30 بھی ہے یعنی کہ جو سن کی ہامفل ریز ہوتی ہیں اس سے یہ آپ کی سکن کو پرونٹ کرتا ہے پینکیک کا ریویو میرے چینل پر آویلیبل ہے میں اس کا لنکھ دسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی آپ چاہیں تو وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے برائیڈل بیس بنانی ہے تو آپ نے جسٹ کریولون کی ٹی وی پینٹ سٹک کو اس میں ایڈ کرنا ہے کیونکہ ٹی وی پینٹ سٹک کی بہت تھک کافریج ہوتی ہے اور یہ آپ کی بیس کو بہت زیادہ لانگ لاسٹنگ رکھتی ہے تو آپ دیکھیں پینکیکیکی آپ نے اتنی کونٹیٹی ایڈ کرنی ہے کریولون کی ٹی وی پینٹ سٹک تقریباً آپ کو 3000 سے 3500 کے راؤنڈ مل جاتی ہے لیکن آپ چاہیں تو آپ اس کے quarter packets بھی لے سکتے ہیں وہ تقریباً آپ کو 700 کی رینج میں مل جائے گا تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں then اب ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے کوئی سی بھی liquid foundation جو بھی آپ foundation یوز کرتے ہیں وہ آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے یہاں پہ یہ ایک لیزونا کی liquid foundation ہے اور اس کا شیر 34 ہے یہ بھی ivory شیر میں ہے اس کا ریویو بھی میرے چینل پہ available ہے آپ چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک بھی میں description میں add کر دوں گی liquid foundation add کرنے کا purpose یہ ہے کہ یہ base کو بہت زیادہ flawless رکھتی ہے اور base کی application کو بہت زیادہ easy اور smooth بناتی ہے تو liquid foundation کے آپ نے 5 to 6 pumps add کرنے ہیں یہ quantity for 1 phase ہے اور آپ چاہیں تو اس کو بنا کے store بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس میں concealer کی تھوڑی سی amount add کریں گے یہاں پہ یہ Christine کا concealer ہے اور اس کا shade 06 ہے اس کا review بھی میرے چینل پہ available ہے اس کا لنک میں description میں add کر دوں گی آپ چاہیں تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ جو بھی concealer use کرتے ہیں آپ نے اس کی تھوڑی سی amount اس میں add کرنی ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اتنی amount آپ نے اس میں add کرنی ہے اور اگر آپ کی dark circles بہت زیادہ ہیں تو base کو apply کرنے سے پہلے آپ نے concealer apply کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے base apply کرنی ہے اس سے آپ کے dark circles بالکل cover ہو جائیں گے اب ہم اس base میں highlighter add کریں گے یہ میرے پاس اشاز کا highlighter ہے بہت ہی affordable ہے اور بہت اچھا pigment ہے اس کا base میں highlighter add کرنے کا purpose یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے make up کو بہت زیادہ dewy look دیتا ہے اور آپ کی base کو بہت زیادہ long lasting رکھتا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ میں اس کے تقریباً دو drops add کروں گی اگر آپ کی dry skin ہے تو آپ کو ہی سبھی liquid highlighter use کریں لیکن اگر آپ کی oily skin ہے تو میں آپ کو suggest کروں گی کہ آپ اس میں powder highlighter mix کریں اور آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ powder highlighter use کریں تو آپ نے اس کو mix بہت اچھا سے کرنا ہے آپ چاہیں تو آپ دو highlighter بھی اس میں use کر سکتے ہیں میں اس میں یہ cream highlighter بھی تھوڑا سا add کروں گی یہ تھوڑا سا light shade ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے liquid highlighter اس میں add کیا ہے وہ تھوڑا سا dark shade ہے اب میں آپ کے ساتھ ایک بہتی secret tip share کرتی ہوں اکثر base جو ہے پھٹ جاتی ہے یا کیکی ہو جاتی ہے تو اس base میں ہم add کریں گے almond oil یہ آپ کی base میں cracks نہیں بننے دے گی اور آپ کی base بالکل flawless نظر آئے گی اگر آپ کی oily skin ہے تو آپ نے almond oil کے just two drops add کرنے ہے لیکن اگر آپ کی dry skin ہے تو آپ three to four drops of almond oil use کر سکتے ہیں then ہم اس میں تھوڑی سی amount میں compact powder add کریں گے کوئی سبھی compact powder آپ add کر سکتے ہیں جو بھی آپ use کرتے ہیں compact powder بھی add کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری base کو flawless رکھتا ہے اور long lasting رکھتا ہے اگر آپ کو sweating زیادہ ہوتی ہے یا آپ کی oily skin ہے یا اگر summer season ہے تو آپ نے compact powder کی تھوڑی سی زیادہ amount add کرنی ہے اور آپ نے ایک بات کو make sure کرنا ہے کہ آپ نے اس کو mix بہت اچھے سے کرنا ہے base میں اس کے powder کے particles نہیں آنے چاہیے بالکل اچھے سے mix کرنا ہے آپ نے اس کو اب میں آپ کے ساتھ share کرتی ہوں کہ آپ نے اس base کو apply کیس طرح کرنا ہے اور اس کے بعد میں اس کا live demo بھی share کروں گی کہ یہ waterproof ہے یا نہیں base کو ہم beauty blender کی مدد سے apply کریں گے beauty blender کو آپ نے water میں soak کرنا ہے اور اس کا size آپ دیکھیں گے تھوڑا سا increase ہو جائے گا کیونکہ یہ hydrate ہو جائے گا then ہم اس کو squeeze کریں گے اور squeeze کرنے سے اس کا جتنا بھی excess water ہوگا وہ remove ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے skin کو سب سے پہلے prep کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے base apply کرنی ہے skin کو prep کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کو moisturize کرنا ہے اور then آپ نے base apply کرنی ہے skin prep کے لیے سب سے پہلے آپ نے face wash use کرنا ہے تاکہ dust particles یا dirt جو بھی آپ کے pores میں ہے وہ remove ہو جائے گا then آپ نے toner use کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے moisturizer use کرنا ہے آپ یہ nevia کا moisturizer بھی use کر سکتے ہیں اور یہ ponds کا بھی moisturizer use کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ sheet mask بھی use کر سکتے ہیں sheet mask use کرنے سے تھوڑے زیادہ اچھے results ملتے ہیں اور اگر آپ کے پاس sheet mask نہیں ہے تو آپ simple یہ moisturizer use کر سکتے ہیں face wash use کرنے کے بعد آپ نے toner کو لازمی use کرنا ہے اور جو بھی toner آپ use کرتے ہیں آپ وہ use کر لیں اور اگر toner آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ rose water کو as a toner بھی use کر سکتے ہیں اب میں آپ کے ساتھ share کرتی ہوں کہ آپ نے base کو apply کس طرح کرنا ہے کہ آپ کی base بالکل flawless لگے اور کے کی appearance بھی نہ آئے آپ نے finger کی help سے base کو اپنے face پہ apply کرنا ہے then beauty blender کی help سے آپ نے اس کو dab کرنا ہے اپنے skin میں آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اس کو rub بالکل بھی نہیں کرنا اگر آپ rub کر کے اس کو apply کریں گے تو آپ کی base بہت جلدی within few hours کے کی نظر آ جائے گے اب دیکھیں میں نے base کو apply کیا ہے اپنے left hand پہ friends آپ دیکھ سکتے ہیں base کتنی زیادہ natural لگ رہی ہے coverage اس کی کتنی awesome ہے اور یہ long lasting بھی ہے اب میں آپ کے ساتھ share کرتی ہوں کہ یہ base waterproof ہے یا نہیں تو میں اس کے پر water spray کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ میں نے کافی water spray کیا ہے اب میں آپ کو اس کو rub کر کے دکھاتی ہوں کہ base smudge ہو رہی ہے یا نہیں smudge بھی نہیں ہو رہی میں نے اس کے پر rub کیا ہے اور smudge بھی نہیں ہو رہی friends یہ base waterproof ہے long lasting ہے coverage اس کی بہت زبردست ہے آپ کے dark circles scars کو بہت اچھے سے cover کرتی ہے اور affordable بھی ہے تو آپ یہ try کیجئے گا اور مجھے اپنا feedback دیجئے گا تو friends آج کی ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی تھا i hope یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی helpful رہے گی ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو like کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں شکریہ گو سfach گو großer ملaden گو 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 شکریہ ہے گو